ناظرین دیو کامٹ ڈائنسور کا نام جو ہی ذہن میں آتا ہے تو ہمارے ذہن کے پردے سکرین پر ایک فلم چلنے لگتی ہے جس کا نام جراسک پارک ہے یہ فلم بڑی خوبصورت انداز میں شروع ہوتی ہے اور اس میں دکھایا جاتا ہے کہ ایک ماہر حیاتیات امریکہ کے ایک جزیرے تھیم پارک کا دورہ کرتا ہے جہاں وہ مسنوعی طریقوں سے ڈائنسورز کو پیدا کر کے انہیں ایک پارک میں رکھا جاتا ہے جس کے نتیجہ انتہائی تباہ کن ہوتا ہے ویسے تو یہ مووی 1993 میں ریلیز ہوئی تھی لیکن 2023 میں ماہرین نے اس فلم کو حقیقت کا روپ دے دیا ہے حالی میں سامنے آنے والی ویڈیو جس میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ چائنہ نے ڈائنسور کو دوبارہ زندہ کر لیا ہے اس خبر میں کتنی صداقت ہے اور اگر ڈائنسور دوبارہ دنیا پر تخلیق کر لیے گئے ہیں تو کیا یہ ماحول اور انسان دوست ہوں گے یا پھر خطرہ بن جائیں گے اور کیا اس طرح کے پروجیکٹ شروع کرنے چاہیے یا نہیں یہ سب ہم آج کی اس ویڈیو میں جاننے کی کوشش کریں گے لہٰذا ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک خود بھی ضرور دیکھئے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر ضرور کیجئے گا ناظرین گرامی کہتے ہیں کہ ہزاروں سال پہلے اس دھرتی پر آدم کے جنت سے اتارے جانے اور آدمزاد کے پیدا ہونے سے قبل ڈائنسور رہا کرتے تھے یہ طرح طرح کے ڈائنسور بڑے چھوٹے کچھ دو پیروں پر چلتے تھے اور کچھ چار پیروں پر اور کچھ دونوں طرح سے جبکہ کچھ تو اتنے تیز دوڑتے تھے جیسے آج کی تیز رفتار گاڑیاں اور کچھ اتنے سس چلتے تھے جیسے ان کے گھٹنوں کا آپریشن ہوا ہو ان پر راج کرتے رہیں جہاں چاہے گھومتے پھرتے جو چاہے کھاتے پیتے لیکن پھر ایک دن ایسا آیا جب اچانک ان کا خاتمہ شروع ہو گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ زمین سے مکمل طور پر غائب ہو گئے ڈائنسور کی نسل مادوم ہونے کے حوالے سے مختلف مفروضے ہیں جیسا کہ ماہرین طبیات اور عرضیات چند شواہد کی بنیاد پر اس کی وجہ قدرتی آفت کو قرار دیتے ہیں جبکہ ایک کی رائے کے مطابق خوراک کی کمی ان کی نسلوں کے خاتمے کا سبب بنی اور بھوک کے مارے ڈائنسورز آہستہ آہستہ موت کے موں میں چلے گئے جبکہ کچھ ماہرین کے مطابق قرار عرض پر کروڑوں سال پہلے ایک شہاب ساکب زمین سے ٹکرایا جس کے نتیجے میں قرار عرض پر ہولناک تباہی رو نماؤئی اسی تباہی کے نتیجے میں ڈائنسور کی نسل بھی ختم ہو گئے جغرافیائی سائنسدان کی رائے کے مطابق اس ملبے میں ممکنہ طور پر ڈائنسورز کے جسم کی باقیات یا ہڈیاں بھی شامل تھیں جو شہاب ساکب کے ٹکراتے ہی جل کر بھسم ہو گئے تھے ماہر طبیعت پیٹر نے اس حوالے سے ایک کتاب لکھی جس میں انہوں نے دعویٰ کیا کہ زمین سے ٹکرانے والا یہ شہاب ساکب زمین پر موجود بلند ترین برفانی چوٹی ماؤنٹ ایورسٹ کے برابر تھا اور یہ گولی کی رفتار سے بیس گنا زیادہ تیزی سے زمین سے ٹکرایا ان کے مطابق اس شہاب ساکب کے ٹکراؤ کے بعد زمین پر ایک سو بیس میل گڑا پڑ گیا جبکہ کئی سو میل تک موجود جاندار لموں میں جل کر خاک ہو گئے اس تصادم کی وجہ سے گرد و گوبار کا جو طوفان اٹھا اس نے زمین کو ڈھانپ لیا اور سورج کی روشنی کو زمین تک پہنچنے سے روک دیا جس کے نتیجے میں زمین پر طویل اور شدید موسم سرمہ شروع ہو گیا اور پھر جب پہلی بار ماہرین فوسلز کو چٹانوں کی کھدائی کے دوران دیوہیکل جانوروں کی جسامت والے ڈھانچے ملے تو ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی اور اسی جسامت کے کئی اور نمونے دنیا کے الگ الگ کونوں سے بھی ملے تو پھر اس عجیب جانور پر ریسرچ کی ابتداء ہوئی سر ریچرڈ نے پہلی بار اس ایوان کو ڈائنوسار کے نام سے دنیا کے سامنے پیش کیا اور پھر اس پر جراسک مووی نے اس جانور کے کریز میں مزید اصافہ کر دیا لیکن جہاں یہ مووی انسانوں کو اس جانور پر فلمائے گے مناظر سے لطف اندوز کرتی ہے وہاں اس مووی پر ایک سوال بھی ذہنوں میں اٹھتا ہے کہ کیا ان فوسلز پر کسی سائنسی تحقیق کے ذریعے انہیں پہلی جیسی حالت میں دوبارہ زندہ کیا جا سکتا ہے یا نہیں تو اس کا جواب ہاں میں ہے ابھی حالی میں سوشل میڈیا پر چائنہ کے حوالے سے ایک خبر سامنے آئی ہے کہ ڈائنوسار سے مشابعت رکھنے والا ایک بیبی ڈائنوسار سامنے لائے گیا ہے چائنہ کافی عرصے سے ڈائنوسار کے ڈینے کو تلاش کر رہا تھا کیونکہ صرف ڈائنوسار کے ڈائنے کی مدد سے ہی اس جانور کو دوبارہ زندہ کیا جا سکتا ہے لیکن ڈائنے کے بغیر اس جانور کا دوبارہ سے زندہ کرنا ناممکن ہے اس سلسلے میں سائنسدانوں نے آرٹیفیشیل ڈائنے بھی بنانے کی کوشش کی لیکن ناکام رہے کیونکہ ڈائنے کوئی مزاق نہیں ہوتا جسے آرٹیفیشیل بھی بنایا جا سکے خاص طور پر ایسے جانور کا جسے ہم نے کبھی دیکھا ہی نہ ہو اس حوالے سے کافی لمبے عرصے سے تحقیق جاری تھی اور ایک وقت تو ایسا بھی آیا کہ ساری امیدیں ختم ہو گئے لیکن پھر نا امیدی میں امید کی ایک کرن سامنے آئی اور سائنسدانوں کو لگا کہ ان کی محنت رنگ لے آئی ہے لہٰذا انہوں نے 22 دسمبر 2021 کے دن پبلیکلی اناؤنس کیا کہ ارکالوجسٹ کو ساؤتھ چائنہ میں جان سی کے علاقے میں واقع ایک شاہی انڈسٹریل پارک میں داناسور کا فوسل انڈا ملا ہے جس کے اندر 6 کروڑ سال پرانا اس کا ایمبریو پوری طرح سے صحیح حالت میں موجود ہے اور یہ کسی داناسور کا ہی انڈا ہے جس میں بچہ مچیور حالت میں موجود تھا اور اس کے موہ میں ایک چونچ بھی تھی جو کہ بڑی حیران کن بات ہے کیونکہ اب تک یہی دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ داناسور کے پاس چونچ نہیں ہوتی لیکن اس انڈے کے ملنے کے بعد ایسا مانا جا رہا ہے کہ داناسور کی کئی نسلیں موجود تھیں جن میں سے ایک یہ ہے یہ انڈا بہتر ملین سال پرانا بتایا جا رہا ہے جسے چٹانوں کے نیچے سے خدائی کے دوران نکالا گیا سانسدانوں کا دعویٰ ہے کہ یہ بیبی مچیور ہو چکا تھا اور بہت جلدی اس میں سے داناسور کے بیبی کا جنم ہونے والا تھا تب ہی وہ بھیانک حادثہ شہاب ساکب کی صورت میں زمین سے ٹکرایا جس کے نتیجے میں ایک بہت بڑی تباہی زمین پر پھیل گئی اور اسی وجہ سے یہ بچہ انڈے کو توڑ کر باہر نہیں نکل پایا اور اسی انڈے کے فوسل میں موجود ہے اور خوش قسمتی سے یہ بلکل صحیح حالت میں ہے ناظرین اس انڈے کے بیبی ڈائنسور کی فوسل کی موجودکی نے سانسدانوں کو پرجوش کر دیا ہے اور سانسدان اب اس پر پوری ایٹی چوٹی کا زور لگا کر تحقیق کر رہے ہیں اگر انہوں نے اس انڈے سے ڈینے حاصل کر لیا تو پھر ڈائنسور کو زندہ کر پانا کافی حد تک ممکن ہو جائے گا اور دوہزار پچاس تک ہم دوبارہ سے ان ڈائنسور کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں گے جو پھر ہمارے ساتھ نہ صرف ہماری زمین شیئر کریں گے بلکہ ہم انہیں اپنے درمیان چلتا پھرتا بھی دیکھ سکیں گے لیکن وہی پر ایک خیال ہمارے ذہنوں میں یہ بھی آتا ہے کہ اگر سائنسدان دوبارہ سے ڈائنسور کو زندہ کر پائے تو یہ ڈائنسور جو کہ ظاہر ہے اپنی جسامت میں کافی بڑے ہوں گے تو کیا ہمارے ارد گرد رہنے والے جانوروں کی طرح رہیں گے اور کیا ہمیں بغیر نقصان پہنچائے ہمارے تابع زندگی گزار سکیں گے تو پھر اتنے بڑے حیوان کو اپنے درمیان پانا بہت ہی ایکسائٹمنٹ کی بات ہوگی اور انسان اتنے بڑے قویل جسہ جانور سے کام بھی لے سکے گا جس میں اس کا فائدہ ہی فائدہ ہوگا لیکن جیسا ہم سوچ رہے ہیں اگر ویسا نہ ہوا تو ان ڈائنسور کی موجودگی نہ صرف انسانوں کے لیے بلکہ ہمارے ماحول کے لیے بھی انتہائی خطرناک ثابت ہو سکتی ہے کیونکہ ڈائنسور اس قدر طاقتور اور خطرناک جانور ہیں جو پورے کے پورے شہر کو اکیلے دم پر تباہ و برباد کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے گویا یہ ایک ایسا جوہ ہے کہ جس میں جیتا بھی جا سکتا ہے اور ہارا بھی جا سکتا ہے سائنسدان اس حیوان کو دوبارہ سے زمین پر لانے کے لیے انتھک کوشش تو کر رہے ہیں لیکن اگر یہ جانور انسانوں اور زمین کے لیے خطرے کا باعث ہوا تو پھر اس زمین پر آنے والی تباہی کو کوئی روک نہیں سکے گا کیونکہ یہ جانور انتہائی خطرناک ہے اور یہ ایک ہی بار میں دس سے بیس ٹن کھانا کھا جاتا ہے اور ہماری زمین کے حالات اور وسائل ہم سب کے سامنے ہیں کہ اس پر انسانوں اور جانوروں کے لیے پانی اور خوراک کی قلت وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کتنی تیجی سے بڑھ رہی ہیں ایسے میں اتنا بڑا جانور جس کے لیے زیادہ کھانا اس کی ضرورت ہو وہ کیسے پورا کیا جا سکے گا اور اگر خدا نہ خاستہ یہ جانور انسان کے لیے خطرہ بنے تو زمین پر زندگی کس قدر بھیانک بن سکتی ہے ایسے میں اگر انہیں مار دیا جانا ضروری ہو جائے تو دوسری طرف ان پر کی گئی انویسمنٹ اور محنت بھی ڈوب جائے گی تو ایسے میں بہت بڑا سوال ذہن میں یہ آتا ہے کہ آخر اس جانور کا دوبارہ سے زندہ کرنا کیوں ضروری سمجھا جا رہا ہے ویسے آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس جانور کو دوبارہ سے زندہ کرنا درست ہے یا نہیں کمٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا خیال رکھئے اللہ نکے بعد